بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرانے دنوں کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ بڑا ظالم اور دل کا سستہ وہ ذرہ ذرہ سی بیت پر لوگوں کو بڑی صف سزائے دیا کرتا اور اکثر بے گناہوں کو جان سے مرباہ ڈالتا اس بادشاہ کی حکومت دور دور تک پیلی ہوئی تھی بڑے بڑے شہروں پر اس کے حاکم مقرر تھے جو بادشاہ کی مرضی کی مطابق سارا انتظام کرتے تھے لاکھوں آدمی اس کی رعایاتیں مگر کسی میں اتنی حمت نہ تھی کہ بادشاہ کے حکوم کو ٹھال سکے سب پر اس کا ہفچایا ہوئی تا لوگوں کی یہ مجبوری اور ڈر دیکھ کر بادشاہ کا ظلم اور بڑتا رہا یہاں تک کہ لوگوں کو ستاتے ستات اسے یہ یاد رہنے لگا کہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ ٹیک ہیں بلکہ اصل میں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں اگر حکومت ساری کی ساری اکیلے اسی بادشاہ پر رہتے تو اس کی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے بہت جلبتشاہت کا سارا کرحانہ الٹ پلٹ ہو جاتا لوگوں میں لوٹ مار اور بیچینی بہت بڑھ جاتی اس لیے کہ حکومت انصاف کے بغیر باقی نہیں رہتی اور جہاں انصاف کی جگہ بے انصافی اور بدامنی کو ملے لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو ایسے ظالم بادشاہ کے وزیر بڑا انصاف پسند اور رحم دل تھا وہ بڑا اکلمند اور سمیدار تھا ہمیشہ رعایہ کو آرہم پہنچانے اور انہیں دشمنوں سے بچانی کی فکر میں لگا رکھتا تھا بادشاہ سے جو ظلم کی باتیں ہوتی یہ اپنی حشیاری اور رحم دلی سے انہیں ٹیک کر لیتا اور لوگ اس کی وجہ سے نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں اس نے ایک وزیر کا نام تھا آکل بادشاہ اس وزیر کی اکل اور کرگزاری سے واقف تھا اور یہ جانتا تھا کہ ایسی اچھی سمجھ والے لوگ بہت کم اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں اس لیے وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا وزیر جو رائے دیتا اس کے حلاف نہ کرتا اسے اکثر قیمتی تفہ اور انہام دیا کرتا رعایہ بھی وزیر کو دل سے چاہتی تھی اور اس کے انصاف نکدلی اور ہدا ترسی کی بڑی تریف کرتی تھی اس بادشاہ کے آہری زمانے میں اس کی اکل میں حرابی آگئی وہ پہلے جتنا ظلم کرتا تھا اس سے بہت زیادہ کرنے لگا غصہ کرنے اور زرہ زرہ سی بات پر لوگوں کی ہون سے ہاتھ رنگنی کی عادت بہت بڑھ گئی وزیر ان باتوں کو دیکھتے دیکھتے بزار ہو گیا اور اس کا جین چاہا کہ زیادہ دنوں تک بادشاہ کا ساتھ دے آکل نے بادشاہ کی حرکتوں پر غور کیا تو اسے ان کا انجام بہت برا ملوم ہوا بادشاہ نے ظلم کرنے کے جو نئے قائد قانون بنائے تھے ان کا نتیجہ اچھا نہ تھا اس لئے اس نے اپنے دل میں کھان لی کہ ایسی باتوں سے جو جو حرابیہ ہوگی ان کے انجام سے بادشاہ کو اچھی طرح واقف کر دے وزیر بادشاہ کے ظلم کے ارادے پورے کرنے میں کمی کرتا اور ایسی باتوں سے روکتا تو بادشاہ کو بہت برا ملوم ہوتا توڑی ہی دن بعد بادشاہ نے آقل وزیر سے نراز ہو کر اسے دمکی دی کہ میرے حکم پر چلنا اور آنکے پند کر کے میری مرضی پوری کرنا تمہارا پہلا فرص ہے اگر ایسا نہ کروگے تو میرے ساگ غصے اور حفناک سزا سے نہ بچ سکوگے وزیر اپنے دل میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ بادشاہ نے جو دمکی دی ہے وہ اسے پورا کرنے میں ہرگز کمی نہ کرے گا کسی پر ترس کرنا اور رحم کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں جب میں اس کے راستے میں روکاؤٹ ڈالوں گا تو وہ ضرور مجھے سہتی کے ساتھ سزا دے گا ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں یوں ہی بادشاہ کی مرضی پوری کر کے اس کی ظلموں میں حصہ لیتا رہا تو میری پوری زندگی بیچینی اور فکر میں گزری گئے لوگوں کی بے گناہی اور نہق کی پریشانی کا حیال ہر وقت دل میں کٹکتا رہے گا اس لئے اس نے اپنی جی میں یہ بات تان لی کہ کچھ بھی ہو میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا چاہے جان ہی کیوں نے چلی جائے وزیر کے طریقوں میں فرق نہ آیا اور وہ بادشاہ کے ظلموں کو روکنی کے لیے جو کرتا تھا کرتا گیا ایک دن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے سپاہیوں کو پکارا جو فوراں حاضر ہو گئے اور اپنے وزیر کی طرف مو کر کے کہا اب یہ تمہیں آہری موقع اور دیتا ہوں اگر تم نے اس کی بھی قدر نہ کی تو ایسا وقت پھر کبھی نہیں آئے گا اگر تم اپنے اسی طریقے پر قائم رہے تو یاد رکو موت تمہارے انتظار میں کڑی ہے اس لئے صاف صاف کہہ دو کہ میری مرضی پر چلنا منظور ہے یا نہیں وزیر نے پورے صبر اور حمد کے ساتھ سر ہلایا اور اسی طرح بادشاہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ منظور نہیں بادشاہ نے گرجکت سپاہیوں سے کہا ادھر آؤ اسے پکڑ کر ہلاکت کے برج میں سب سے اوپر کی جگہ قید کر دو جہاں یہ جلسی ہوئی دوک میں بوگ پیاس سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے گا سپاہیوں کی پریشانی اس وقت دیکھنے کی قابل تھی وزیر کے مرتبے کے علاوہ اس کی رحمدلی اور انصاف پسندی کا سب ہی کے دل پر اثر تھا وہ جانتے تھے کہ کل تک یہی وزیر برسوں سے بادشاہ کے نام پر حکم احکام جاری کرتا رہا اور شہر میں بادشاہ کے بعد یہی سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا ان باتوں کو سوچ کر سپاہیوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وزیر پر ہاتھ ڈالے وزیر ان کی یہ حالت سمجھ گیا اور اس نے انہیں اس پریشانی سے نکالنی کیلئے بڑی نرمی کے ساتھ ان سے کہا میرے دوستوں اور عزیزوں درنے گبرانے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کام کے لئے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا یہ لو میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کیلئے خود ہی حلاقت کے برج کی طرف بڑھ جاتا ہو اب وزیر بادشاہ کے کمرے سے نکل کر سپاہیوں کے آگے بڑے سپون اور اتمنان سے سرپ اٹھائے ہوئے قدم بڑھاتا رہا اس وقت وہ بڑا فرش تھا کہ اس نے جو کچھ اپنا فرش سمجھا ادا کر دیا جان جانی کی ذرا پروانہ کی آقل وزیر جانتا تھا کہ حلاقت کا برج کیسی خفزناک جگہ ہے اسے معلوم تھا کہ اس مقام پر جتنے آدمی بھی قید دیئے گئے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا اسے یقین آ گیا کہ اب اس کی موت قریب آ پہنچی ہے یا اسے مر کر ہی نکل نہ ہوگا زندہ بچنی کی کوئی امید نہیں پھر بھی اس نے کوئی بے قراری اور گبراہت نہیں دیکھائی بلکہ اپنے آپ کو بڑے صبر کے ساتھ خدا کے حمالے کر دیا کہ اسی جو کچھ منظور ہوگا ٹھیک ہوگا وزیر اس برج میں پہنچا تو بہت دیر تکانی والی مصیبتوں پر غور کرتا رہا ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی اچھی تدبیر سمجھ میں آ جائے تو یہاں سے نگل بھا گئے وہ اس کوشش میں کمیاک ہوا اور جیسی ہی تدبیر وہ چاہتا تھا سمجھ میں آ گئی مگر مشکل یہ تھی کہ وہاں کوئی ایسا دوست نہ تھا جس پر وہ بروسہ کر سکتا صرف اس کی بیوی ہی ایسی تھی جو اس کام میں مدد دے سکتی تھی ابھی وہ اسی فکر میں تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں ایک سپاہی نے جسے وزیر کی مصیبت پر بڑا ترس آتا تھا اس سے کہا کیا آپ کہیں تو میں آپ کی بیوی کو ان سب باتوں کی حبر کر دوں وزیر نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور وہ موقع پاہ کر وزیر کے یہاں پہنچا اور اس کی بیوی کو سارے حالات کی حبر دے جب رات کافی گزر گئی اور اندھیرہ ہوق پیل گیا تو وزیر کی بیوی تبے پاہ چھپتی چھپاتی برچ کے نیچے پہنچی وزیر تو اس کے انتظار ہی میں تھا اسے دیکھتی ہی سلام کیا بیوی نے سلام کا جواب دیا پھر غمگین آواز میں آہستہ سے کہا کیا مجھ سے آپ کی کوئی حدمت نہیں ہو سکتی وزیر نے دیرے سے جواب دیا خوب ہو سکتے ہیں مگر اصل کام کہنے سے پہلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو صبر سے کام لو اور حدہ پر دل سے بروسہ کرو تاکہ ہماری یہ کوشش کمیاب ہو نومیتی کو ہرگز دل میں نہ آنے دو کیونکہ میوسی سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بنائے نہیں بند دن اور صبر کمیابی کی کنجی ہیں بیوی نے پیرا ہستہ سے کہا آپ جو چاہیں حکم دے میں غور سے سن رہی ہوں وزیر نے جواب دیا بہت جلدگرد واپس جاؤ اور یہ چیزیں ساتھ لے کر آ جاؤ ایک بڑا بورا ساتھ گز نہائیت بریق بنابٹ کا ریشوی داگا ساتھ گز بہت بریق سوتی داگا جو بہت مضبوط ہو اور ساتھ گز موٹی بنابٹ کا داگا ایک نہائیت مضبوط موٹی رسی جو بغیر ٹھوٹے ہوئے میرے بدن کا بوجھ سنبھال سکے چٹی اور آخری چیز توڑا سا شہت ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے جب تک وزیر اپنی بیوی کو یہ ہدایتیں کرتا رہا وہ بڑے غور سے کان لگائے سنتی رہی جب وہ چھپ ہوا تو بیوی نے وزیر کی کہی ہوئی ایک اگمات دھرا کر اسے سنائی تاکہ اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اس نے سب باتیں ٹھیک طرح سے سنگی ہے اس وقت وہ یہ پوچھ بیٹی کہ بورا کس لیے مانگا ہے اور شہت سے کیا فائدہ ہوگا اس پر وزیر نے جواب دیا میری عزیز بیگم بیفائدہ باتوں میں ایک لمحہ بھی زائع نہ کرو وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے فوراں گر جاؤ اور میری مانگی بھی ہر ایک چیز پوری احتیاط کے ساتھ لے آؤ ان چیزوں کا فائدہ تمہیں بعد میں ملو ہو جائے گا میری لئے تو یہی تکلیف کچھ کم نہیں کہ ابھی ایک دن دوپ میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اور ہدا جانے کیا کیا ہوگا وزیر کی بیوی نے بک بلکل زائع نہ کیا اور اسی بک جلدی جلدی اپنے گھر ربانہ ہوگی وزیر وریب اسی جگہ برج پر کڑا بیوی کی باپسی کا انتظار کرتا رہا اسے ترہ ترہ کے وسوسے ستا رہے تھے اور اپنے دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس کام میں ذرا بھی چوک ہوگی تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی اور دونوں میں سے ایک ہی یا دونوں کی جان جائے گی وزیر کی بیوی سورج نکلے سے بہت پہلے برج کی نیچے پھر آ پہ ہو جی وزیر نے جیسی ہی اس کی محبت بری آباز سنی تو اسے فورن جواب دیا ون بہت کم رہ گیا تھا اس لیے وہ اپنی بیوی سے فوری تدبیر ایک ساتھ بیان نکت سکا ایک اگمات کہتا رہا پہلے اس نے کہا کہ بوری کو نہائید برید بناوٹ کے ساتھ ایک داگے سے بان دو پھر بوری کی ناک پر شہد چپڑ دو جب بیوی یہ کام کر چکے تو وزیر نے کہا بوری کو برج کی دیوار پر رکھ دو اور اس کا سرک اوپر کی طرف کر دو بوری کو معلوم نہیں ہوگا کہ شہد اس کی ناک پر چپڑا گیا ہے اس کی بوز سنتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ دیوار کی اوپر شہد کی مکی کا چھتا ہوگا وہ وہاں تک پہنچنی کے لالچ میں برابر اوپر کی طرف چھتا رہے گا یہاں تک کہ برج کی چھوٹی پر آ جائے گا بیوی نے کہا ٹھیک ہے بیوی نے بلپل ویسا ہی کیا بوری تیناک پر شہد چپڑ دیا اور اس کے ساتھ داگہ بان دیا بوری برج کی دیوار پر چھتا ہوا اوپر چلا تو بیوی نے اس کی حضر وزیر کو دے اب وزیر نے کہا بوری جس داگے سے بندہ ہوا ہے اسے ڈیل دے دی جاؤ تاکہ وہ آسانی سے اوپر آ سکے اور ہاں حضر داگے کا دوسرا سے راہات سے نہ چھوڑ دینا ورنہ سارا کل بگڑ جائے گا اور یہاں سے چھوٹنی کی امید جاتی رہے گی بوری دیرے دیرے چڑتا ہوا برج کی چھوٹی پر جا پا ہنچا ٹھیک اسی وقت صوبہ کی روشنی بیلتی ہوئی معلوم ہوئی اس کمیابی سے وزیر حوشی سے پولا نہ سمایا مگر اس نے کسی بیکار بات میں وقت ضائع نہ کیا اور فوراں بوری کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا پھر بیوی سے کہا ہاں شاباش اب جلدی سے سوتی داگے کا سرہ ریشمی داگے سے باندو جب وہ باند چکی تو وزیر نے ریشمی داگہ آہستہ آہستہ کنچا یہاں تک کہ سوتی داگے کا سرہ ہاتھ میں آ گیا اب وزیر نے کہا اب موٹے داگے کا سرہ سوتی داگے سے باندو اس نے ایسا ہی کیا وزیر نے اسی بھی کینچ کر موٹے داگے کا سرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اب وزیر کی بیوی شوہر کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی اسی لئے اس نے وزیر کے کہے بغیر موٹی ڈوری کے سرے سے رسی باندے وزیر نے اسے جلدی سے اوپر کینچ لیا جب اس طریقے سے مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور گرد کی مسئبت سے چھوٹنے کا ذریعہ کابو میں آیا تو اس کا چہرہ ہشش سے چمک اٹھا مگر اب بھی اس نے اپنا کام برابر جاری رکھا رسی کو برچ کی چوٹی سے باندھ کر پوری طاقت سے ہلایا تاکہ اس کی مضبوطی کا اتمنان ہو جائے اس کے بعد رسی پکڑ کر بہی لٹک گیا جب رسی کی مضبوطی اور بناوٹ کا دوبارہ یقین ہو گیا تو اس نے رسی کو پکڑ کر اس کے سہارے نیچے اترنا شروع کیا یہاں تک کہ رسی پکڑے پکڑے وہ زمین پر آ پہنچا اب وہ پھر پہلے کی طرح آزاد تھا بیوی اسے آتے دیکھ کر ہٹشی سے بچین ہو گئی پھر یہ دونوں خوب گلے ملے اس کے بعد دونوں میاں بیوی بڑی تیزی سے ایک پہاڑ کے قریب ایک غار کی درف چل کرے ہوئے تاکہ دن وہاں گزارے اور جب رات آئے تو پھر باگتے باگتے کسی دوسرے شہر میں جابس ہیں اور وہی رہنے لگے ادھر ظالم بادشاہ پر جو کچھ گزری وہ ایک ایسا باقیہ ہے جس پر مشکل سے ہی یقین آ سکتا ہے بادشاہ نے وزیر کو سزا تو دے دی مگر وزیر کو سزا دینے کے بعد اسے غموں اور صدموں نے چاروں طرف سے گیر لیا وہ بہت پکتایا کہ میں نے نہاک اتنی جلدی کی اب دشمن جو ہر طرف سے گیرے ہوئے ہیں انہیں کس طرح سے دفع کیا جائے اور اتنے ہوشیار اور کرگزار وزیر کو کو دینے کے بعد ملک کے اتنے بہت سے کاف کیسے خونگے وہ ان باتوں کو جتنا سوچتا اتنی ہی پریشانی بڑھ جاتی اسی فکر میں اسے رات بر نیند آئی صبح ہوتی ہی آنگ لگی تو اس نے ہواپ دیکھا کہ ایک چوٹا سا بورا ایک دیوار پر چھڑ رہا ہے اور وہ ریشم اور سوت کے لمبے لمبے داگوں اور رسیوں میں لپٹا ہوا ہے پھر اس نے دیکھا کہ بورا چھڑتے چھڑتے دیوار کی اوپر جا پہنچا اور اس نے ان داگوں اور رسیوں کو کولنا اور پلانا شروع کیا ان کے کولے سے ایک خوشخط فکرہ بن گیا اسے پڑا تو یہ لیکھا تھا انصاف بچہ ہی کی بریاد ہے پھر اپنے سامنے دیکھا تو قیدی وزیر کو اپنے تحت پر بیٹا فوا پایا اس خواب سے بادشاہ اتنے گبر آیا کہ آنگ کل گئی خواب کو یاد کر کے بڑا پریشان ہوا گبر آ کر پیرداروں کو آباز دی اور حکم دیا کہ ہلاکت کا برچ کولا جائے جیسی ہی برچ کا دربازہ کولا بادشاہ بڑی تیزی سے اس کی چوٹی کی طرف بڑا راستے میں اسی وہی بورا نظر آیا جسے وہ خواب میں دیکھ چکا تھا اب تمہارے دہشت کے اس کے حواس جاتے رہے پاؤ رکھتا کہی تھا پڑھتا کہی اور تھا اب اسے حیال آیا کہ قیدی وزیر کو تلاش کیا جائے برچ کا کونہ کونہ چان مرا لیکن وزیر کا کہی پتہ نہ لگا وزیر کی طرف سے دیان ہٹا تو کیا دیکھا کہ ایک رسی برچ کی چوٹی سے بندی ہوئی نیچی کی طرف لٹک رہی ہے فوراں بغیر سوچے سمجھے برچ کے کنگر کی طرف جبتا تاکہ اس واقعہ کا زیادہ سے زیادہ کوچھ لگا سکے ذرا اور قدم آگے بڑھایا تھا کہ پاؤ پسلا اور وہ برچ پر سے گر کر زمین پر آ رہا نیچے پہنچ کر اس کی ہڈیا چور چورف ہو گئی لوگوں نے دیکھا تلاش اتنی بگڑ چکی تھی کہ پہچارنا مشکل ہو گیا یہ حضر آئیسی تھی کہ بڑھلی کسی تیجی کے ساتھ ملک کے سرے سے اس سرے تک پیل گئی ہر طرف خوشی منائے گئی لوگوں نے شکر کے سجدے ادا کیے کہ حضر نے بڑی ظالم اور موزیب بادشاہ سے نجات دلائی جس نے صدا اتمنان کا سانس لیا اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ اب بادشاہ کسے بنائے جائے فوراں وزیر آقل کا حیال آیا اور لوگ ہر طرف دوڑے کہ جہاں پتہ مل سکے تلاش کر کے اسے لے آئے ادھر تو وزیر کی تلاش جاری تھی اور ادھر رہایا محل کے چاروں طرف جمع ہو کر نارے لگا رہی تھی وزیر آقل بادشاہ ہے سلطان آقل زندہ باد بادشاہ آدل زندہ باد اس وقت لوگ ہرشی سے دیوانیف یہ جا رہتے اور بار بار کہہ رہتے کہ ہمارے بادشاہ کو جلد لاؤ ہم وزیر آقل کے سوا کسی کی بادشاہ ہی نہیں چاہتے یہ دیکھ کر سلطلت کے بڑے بڑے امیروں نے وزیر آقل کے بادشاہ انہیں کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اتمنان دلایا کہ بادشاہ سلامت بہت جلد آنے والے ہیں لوگ پریشان نہ ہو اور سبر کے ساتھ ان کی حیریت سے آنی کی دعا کریں ادھر وزیر ہلاکت کے برس سے نجات پائے کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ایک غار میں جا پہنچا اور وہاں دوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ادھر ادھر سے جنگل کے پل جمع کیے اور دونوں نے مل کر سبر و شکر کے ساتھ کہیں پھر پاس ہی کہ ایک چشمے سے جی بر کے پانی بیا اور دونوں وہی لیڑ گئے تکی ہوئے تو تے ہی خوب گہری نین آئی اور کئی گھنٹے تک سوتے رہے وزیر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑے حسنما اور سرسبز باغ میں ٹہل رہے ہیں جس میں حس آواز پرندے میٹے میٹے گیت گا رہے ہیں تنڈی ہوای چل رہی ہیں باغ کے بیچ میں ایک سونہرہ تاک بچا ہوا ہے جس پر ہر طرف خیلے جوہیرات جڑے ہوئے ہیں اور اس پر ایک گول سمیانہ چتری کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں جیسے ہی وزیر اس طرح بڑا ایسا ہی ملوگ ہوا جیسے لوگ اس کی تعظیم میں عدب کے ساتھ جگ گئے اور کبالوں نے مبارک سلامت کی گیت گانے چھوڑو کیے وزیر ان کا سلام لیتا ہوا تحت پر جا بیٹا فوراں بہت سے ہرشفیہ اور جوہیرات اس کے سر پر سے نچاور کیے گئے یہ حاپ دیکھ کر ہچی سے اس کی آن کل گئی فوراں اپنی بیوی کو اٹھایا اور اپنا حفاب بیان کیا وزیر کی بیوی کو بھی آج کئی دن کے بعد میٹی نیند آئی تھی اور اس نے بھی بڑا اچھا حفاب دیکھا تھا شوہر کا حفاب سن کر بولی انشاءاللہ جلدی کوئی اچھی حبر سننے میں آئے گی اللہ کا شکر ہے اب ہمارے مسئبت کے دن کا چکے ہیں اتنے میں رات آگئی جب اندیرہ اچھی درہ پیل گیا تو یہ دونوں غار سے نکلے کہ اب کسی محفوظ شہر میں چل کر رہے باہر آ کر لوگوں کے چہل پہل اور ہرشیوں کا پتہ چلا اور نئی نئی آبازے کانوں میں آنے لگی جو لوگ وزیر کی تلاش میں پھر رہتے ادھر بھی آنے کے لئے وزیر کی بیوی نے ان میں سے ایک سے پوچھا یہ کیسا شور مچہ ہوا ہے لوگ کس بات کی ہرشی بنا رہے ہیں اس نے سارا واقعہ بیان کیا بیوی نے فوراں میاں کو حبر کی اور اب یہ دونوں کسی اور شہر کی طرف جانی کے بجائے حد اپنے ہی شہر کی طرف لوٹ پڑے جیسی ہی لوگوں نے وزیر آقل کو بچہ ہی محل کی طرف آتے دیکھا فوراں ہرشی کنارے بلند کیے اور سلطان زندہ باد بادشاہ پہندہ باد کے شور سے اسمان سر پر اٹھا لیا ان کے اس طرح مل جانے پر ریایہ نے جی کول کر جچن منایا تمام شہر میں چراغہ کیا گیا اور کئی دن تک دعوتیں ہوتی رہے فقیروں اور مسکینوں کو کانے کڑائے گئے اور کپڑے اور روپیہ تقسیم کیا گیا اس کے بعد پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ اب سے اس ملک کے بادشاہ سلطان آقل ہے ساری ریایہ پر ان کا حکم چھلے گا وزیر آقل کی اس کمیابی نے سب کو یقین دلا دیا کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کی جیت ہوتی ہیں اور جو حاکم ریایہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ اپنے حق میں کانٹے بہتے ہیں